اسلام علیکم ہمیں پسینہ کیوں آتا ہے؟ عموماً گرمیوں کے موسم میں ہمیں اکثر پسینہ آتا رہتا ہے یعنی ہماری سکن کے اندر چھوٹے چھوٹے سراغ ہوتے ہیں جن سے پانی سویٹ کی شکل میں باہر نکلتا ہے اور ہمارے جسم کو تھنڈا کرتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں اور کیسے ہوتا ہے؟ بیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے پیچھے کی سائنس کو سمجھائیں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں سویٹ یعنی پسینہ جسمانی حرارت کو برقرار رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے یعنی سویٹ کی سکریشن کی وجہ سے ہماری جسم کا اندرونی درجہ حرارت برقرار رہتا ہے جو کہ نہایت ضروری ہے اس پروسیس کو تھرمو ریگولیشن کہا جاتا ہے انسانی جسم کا نارمل اندرونی درجہ حرارت 37 ڈگری سنٹی گریڈ ہوتا ہے ہماری جسم کے اندر پائی جانے والے انزائمز اور ہرمونز اس ترجہ حرارت میں بہتر کام کرتے ہیں اس لیے تھرمو ریگولیشن ہمارے لیے بہت اہم اور ضروری ہے عام طور پر گرمیوں کے موسم میں جب گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو ہماری سکن کے اندر سویٹ گلینس موجود ہوتے ہیں جو کہ سویٹ پروڈیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں سویٹ کے اندر 99% پانی ہوتا ہے پانی حرارت یعنی ہیٹ کو بہت اچھے سے ایبزارب کرنے کی اصلاحیت رکھتا ہے اس لیے یہ پانی یعنی سویٹ ہمارے جسم کی ہیٹ کو ایبزارب کر کے ہوا میں اڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جسم کا درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر مینٹین رہتا ہے اور زیادہ نہیں ہوتا بیل آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپٹک کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں